پی ٹی وی کے ڈراما گیسٹ ہاؤس میں چارلی کا کردار ادا کرنے والے آرٹس لوک اسلامباد کے کنیجی ہوتل میں ویٹر بن چکے ہیں ایک لاکھ بھی کمائیا ہے پتیس زار پر دوست کو بھی کمائیا ہے پیسے مارشن میں نے بہت کمائیا تھے لیکن مجھے دوستوں روٹ لیا سر کبھی کبھی کہ مجھے پیلت جانا پڑتا ہے یہ زکار مجھے بتائیں آپ کا نام کیا اور پھر آپ ویٹر کیوں بن گئے میرے نام محمد خالد ہے تو ویٹر بس مجبوری کے ویسے بن گئے ہوں کیا مجبوریاں تھی جو آپ کو ویٹر بنا دی سر گھر کی کچھ مجبوریاں ایسی آگئی تھی کہ مجھے جو نا تو چارلی کو چھوڑنا پڑ گیا بہت ساری مجبوریاں آگئی تھی چارلی جو چھوڑا میں نے چی چار سر کا بیجے گیپ آگیا آپ کو باتا ہے جو گیپ آتا ہے بیچ میں پھر نیل ہوگا جاتے ہیں پرانوں کو پھر بھول جاتے ہیں اس چکر میں بس وہ کافی بیجے گیپ آگیا بہت زیادہ کتنا عرصہ پہلے آپ نے چارلی کا کردار جو آپ کر رہے تھے چھوڑ دیا اور کتنا ٹائم لگا پھر دوبارہ آپ کو اس کردار کو میں بارے میں سر پہلا میں نے چارلی کا کردار کیا تھا وہ گیس ٹول میں کیا تھا چھوٹا سکرپ تھا ایک سے دو منٹ کا وہ میں نے کیا تھا اس کے بعد پھر میں نے چارلی کا نہیں کیا پھر میں ٹی وی 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 دراموں میں دوسرے کرتا رہا شیپر میں نے کام کیا پھر میں نے ایک روز چلنے کا ڈرامہ جنمی انتہا اس میں کام کیا پھر اس کے بعد پھر میں نے ایک دو سٹی ڈرامے کیے ایک دو میں نے موویز گھڑا کی تو اس تصلاح سے چل جاتے چارلی میں پھر بھول گیا تھا تو چارلی میں نے تب کیا سر جی میں نے چارلی جو ایسا ہوا تھا کہ میرے کے جو حالات خراب ہو گئے ٹی وی کے بات تو اس کی وجہ سے مجھے نا حالات خراب ہو گئے کہ میں ٹی پیشن میں چلا گیا تھا کہ میں کروں تو کروں کیا تو پھر میں نے کچھ بھی سو جا جائے مجھے کچھ بھی وہ نہیں ہوا تو میں نے جو نا اتنا وہ ہو گیا تھا پریشان کے میرے کہ سمجھ نہیں آدمی کروں تو کروں کیا کہاں جاؤں مجھے بتائیں جب آپ نے چارلی کی کردار چھوڑا آپ کو کیا ہوا تھا بیمار ہو گئے تھے پیسے کا مسئلہ تھا یا پھر فراندان کا مسئلہ تھا سر پیسے میں نے بہت کمائے تھے لیکن مجھے دوستوں روٹ لیا صرف دوستوں میں تباہ کرنے میں دوست ہیں کون سے دوستے روڑوں نے ایسا کیا کیا کہ آپ اس مقام پہ پہ پہنچتے ہیں سر جب میں ڈرامے میں کام کر رہا تھا تو میرے پاس جب بندہ ہوتا ہے نا سر ہر بندہ کہتا ہے میرے دوست میں یہ اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب دوستے نیجے گرتا ہے نا تو کوئی بھی نزدیک نہیں آتا سر تو دوستے ایسے دو دوستے کے اندھا انتماد مجھے بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اسلامباد میں آپ ویٹر بند چکے ہیں اور یہ آئیڈیاں کہاں سے ہے سر بھیٹر کا یہ تھا کہ میرا ایک پروسی ہے انہیں اس کے پتہ لگا کہ چارلی کا کام نہیں بچارے کے پاس مجبور ہے تو اس نے مجھے پلایا بولا خالد اکام کرو اسلامباد جاؤ ایک نیا ڈانچ ہوا ہے ٹی 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 کے نام سے وہاں جاؤ وہاں جا کے آپ بات کرو آپ کی بات وہاں پہ بن جائے گی میں نے کہا اچھا میں یہاں آیا ہوں تو جہاں گی تو جی ایم صاحب تھے انہیں کہ مجھے دیکھا پہلے کئی فیس بوک دیکھا چارلی کے نام سے انہیں سوال مجھے کچھ بھی نہیں کیا کہہ رہا کہ وہی چارلی ہوں میں وہی ہوں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل سے آپ جاؤ پہ آسکتے ہیں آپ کوئی انٹوبر نہیں لینا کوئی ٹیس نہیں لینا اچھا اس ریسٹورنٹ پر ہم نے دیکھا لوگوں کو آپ سرف کر رہے ہیں تو چارلی کے گیٹ اپ میں کر رہے ہیں لوگوں کو کیا کہنا ہے اور آپ کے جو یہاں کی انتظامی ہیں ان کے کیا کہنا ہے کس قدر خوش ہے چارلی گیٹ اپ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے چارلی کے کردکٹ میں بہت خوشی ہوتی ہے اور میں جی ایم صاحب پوچھ کے پھر میں یہ کردکٹ کر کے پہنکے تو میں سرفس کر رہا ہوں مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ چارلی ایک تو چارلی اوپر سرفس کر رہا ہے اور گیٹس بھی خوش ہوتے ہیں اتنے سارے گیٹس تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے بہت زیادہ تو حکومت سے میں ہی کہنے چاہوں گا کہ بھائی دیکھیں اب بھی ہم لوگ کو نا آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو ہم آگے جائیں گے میں چاہتا ہوں کہ مجھے حکومت مجھے ایسے پیٹ فارم دے کچھ پرام دے مجھے تاکہ چارلی باقی بیک ہو جائے دوبارہ وپس آئے اور انشاءاللہ چارلی بابا ضرور آئے گا آپ کی ایڈیوگیشن کیا ہے؟ میں جی ایڈیوگیشن کیا ہے مجھے ایڈیوگیشن کیا ہے تو جب آپ آرٹیس بن گئے تھے پھر آپ کتنا مہانہ کماتے تھے کوئی ایک کام کرتے تھے کتنے گھنٹے دیتے تھے سیر وہ تو صرف صاحب ہوتا ہے کہ کتنے گھنٹے کا سکرپ ہے یا پندرہ منٹ کا سکرپ ہے وہ میں نے ایک لاکھ بھی کمایا ہے مہینے کا پچیس زار پر ڈوز کو بھی کمایا ہے مطلب مختلف حساب فکس نہیں ہوتا یہ کہ کتنا کمایا جاتا ہے اب کتنا کما لیتا ہے؟ ابھی میں جاب جاب کر رہا ہوں گا ابھی مجھے ماشاءاللہ پچیز سیلری میری اور اچھا تعلق نظام اللہ میں چلا رہا ہے مہنگائی کا دورہ گزر بسر ہو جاتا ہے؟ نہیں سر گزر بسر تو بہت مشکل سے یہ سمجھ لے کہ رو دھوک ہوتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں آپ جب یہاں پر اپنے ڈیوٹی مکمل کر لیتے ہیں اس کے بعد بھی کوئی چارلی کے گٹ اپ اپنا پر اسلامباد کی سڑکوں پر گھومتے ہیں کوئی پیسے کمانے کی خدا ہے؟ ہاں یہ اچھا سوال کیا آپ نے میں یہی سوچے رہا تھا کہ جو میرے ایک دوست ہے جس نے دوبارہ چارلی کو زندہ کیا ہے امان ازگر اس نے مجھے کہایا تو ہمت نہیں آرو ہم آپ کو دوبارہ پر کھڑ کرتے ہیں اب میری جو مالنگ شفٹ ہوگی تو تین بجے میں چھوٹی ختم ہو جائے گی تین بجے کے بعد انشاءاللہ چارلی آپ کو ہر نکر میں ہر کونے میں ہر پارک میں ہر چکم ملے گا انشاءاللہ آپ کیا فرق دیکھتے ہیں ایک ویٹر میں اور ایک آرٹس میں دونوں کی زندگی میں کیا فر ڈیفرنس ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے اب ویٹر جو ہے تو وہی عوام خدمت کرتا ہے کھانا پیش کرتا ہے سروس کرتا ہے اور چارلی جو پبلک خوش کرتا ہے پبلک کو اساتا ہے پبلک کو انجوائے کرتا ہے خاص طرح بچے کو ساتھ اور جو بچے واقعی سمیں لپڑتے ہیں سر اتنی خوشی ہوتی ہے کہ یہ سینہ جانا بہت بڑھا ہو جاتا ہے